اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلتھ جنیل میں میں عبدالشفیق خان رائی پور چھتگر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگوں کی تندرست رہنی کی دعائیں مانگتا ہوں اللہ آپ لوگوں خیر وافیت سے رکھے دوستو میرا جو یہ آج کا نسکہ ہے بہت ہی امدہ بہترین ہے یقین جانے یہ بڑھے پر جوانی لا دے گا یعنی اگر ساٹھ پینسٹھ ستر سال کا سخس اگر اس نسکے کو استعمال کر لیا تو وہ بی بی سے ہمبستری کے لیے اتاولہ ہوگا اور اس کو بن ہمبستری کے چین نہیں آئے گا اتنا امدہ بہترین نسکہ ہے تو جوانوں کا تو خیر ایسا ہے کہ اگر وہ کھا لیے جو مردانہ قوت پر ترہ ترہ کے نسکے جات اجماتے رہتے ہیں تو ان کی تو بلے بلے ہو جائے گی بہت ہی ایسا یہ کچھ نسکے میں جان ہے یقین جانے تو میں نسکے کی طرف آؤں آپ لوگوں سے بس اتنا کہنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں سمجھیں اور میرے بتا ہوئے نسکے سے فیدہ اٹھائیں اور دوسروں کو فیدہ اٹھانے کے لیے پہنچانے کے لیے ویڈیو کو چاہیں تو شیئر کر دیں اور اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کرنا نہ بھولیں گھنٹی کا آل کا بٹن جرور دبا دیں باقی آپ کی مرجی میں تو صرف آپ لوگوں کے خدمت کے لیے ہوں مجھے کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے اللہ نے جو دیا ہے دو وقت کی جو روٹی دیتا ہے اتنا ہی میرے لیے کافی دو یا تین وقت کی مجھے کوئی لالچ یا لوب نہیں ہے تو یہ نسکہ بڑھے پہ تو جوانی لائے گا ہی اور جو جوان اپنی مستجنی سے طاقت کھو چکے ہیں ان کی بھی انساءاللہ جوانی واپس آ جائے گی اور اپنی سیکسویل زندگی کو بہتر بنا سکے گا تو چلیے میں آپ لوگوں کیمتی وقت نہ لیتے ہوئے نسکے کی طرف آتا ہوں صرف تین آجزہ پر یہ نسکہ ہے باقی اتنا مہنگا بھی نہیں کہ آپ لوگ تیار نہ کر سکیں اور اتنی مسکت محنت والی چیزیں بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو نہ مل سکیں تو چلیے میں نسکے کی طرف آ رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویداری کند ہے بہ آسانی آپ کو پنساری دکان میں مل جائے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے سفید ویداری کند آپ نے لینا ہے کتنا لے لیں سو گرام لے لیں پچاس گرام لے لیں سستہ آئٹا میں کوئی مہنگا نہیں دوسری چیز ہے یہ مصری ہے دھاگہ مصری لینا ہے اور تیسری چیز یہ گھی ہے تو آپ لوگوں کو لینا کیسے ہے آپ اس کا پاورڈر بنا لیجئے ویداری کند کا اور ویداری کند کا پاورڈر بنانے کے بعد آپ رات میں چاہیں تو سونے کے وقت لے سکتے ہیں چاہیں تو صبح خالی پیٹ لے سکتے ہیں پانس سے دس گرام آپ نے اس کا ویداری کند کا پاورڈر لینا ہے اس کے بعد مصری اور گھی یہ آپ مصری کا پاورڈر بنا کر رکھ لیں اس میں تھوڑا سا مصری اور گھی ملا کے اس کا ماجون کی طرح بنا لے پانس سے دس گرام آپ نے اس کا جو سفو پر رہے گا ویداری کند کا وہ لینا ہے اور تھوڑا سا گھی تھوڑی سی مصری ملا کے اس کا ماجون بنا کے یا تو رات میں کھانا کھانے کے ایک ڈھڑھ گھنٹے بعد سونے کے وقت آپ لے سکتے ہیں یا صبح ناستے سے آدھا گھنٹے پہلے اور اس کو لینے کے بعد اگر تھنڈ کا موسم ہے سردی کا تو آپ ہلکا نیم گرم دودھ پی لیں اگر موسم گرمی کا ہے تو نورمل دودھ ایک گلاس لے لیں تو یقین جانے انساءاللہ بڑھے پہ یہ جوانی بھر دے گا ایسا امدہ بہترین یہ نسکہ ہے تجربہ کرتا ہے میں نے آجمایا کئی لوگوں پر کھڑا ہوترا تو اور جو بھی مردانہ قوت کی دمائے کھائیں پرہج لاجمی کیا کریں کھٹی تلی چیزیں زیادہ تیل مسالے والی چیزیں چائے کا تو آپ ٹوٹل ہی تعلق ختم کر دے اس سے جو ہم سفر اپنا بنا کے رکھے ہیں اسے اپنا رقیب بنا لیں تو بہتر ہوگا اسے پرتیدوندی کر دیں اپنا تو بہتر ہوگا کیونکہ چائے آپ کی مردانہ سخصیت کو ختم کرتا ہے کمجور کرتا ہے اور آپ نامرد کی کغار پر پہنچ جاتے ہیں تو دوستو یہ میرا جو نسکہ ہے استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ